بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں شرک اور کفر میں جو فرق ہے کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا کسی چیز کا اور بالخصوص جب اسلامی ترمنلوجی میں اس کو کہیں گے اسلامی استعلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے حق کا انکار کرنے والا دین اسلام کا انکار کرنے والا انبیاؤں کی دعوت کا انکار کرنے والا یہ ہوتا ہے کافر مشرق کون ہوتا ہے مشرق کمان ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو عبادت میں شریک کرنے والا ٹھیک کہ اللہ کی ذات صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا تو یہ دونوں کا ڈیفرنس ہے اب یہ دونوں چیزیں کبھی اور ایک ہی آدمی میں ایک ساتھ پائی جا سکتی ہے ایسا مشرقی نے مکہ کافر بھی تھے اب مشرق بھی تھے مشرق بھی تھے بتوں کی بات کرتے تھے اور انکار بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تو مشرک اور کافر دونوں ساتھ ہو گئے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف مشرک ہو کفر نہ کرے مطلب انکار نہیں کرتا جیسے کہ مسلمان بہت سارے کہ کفر نہیں کر رہے ہیں اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن اللہ کا شریک کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو شریک کر رہے ہیں کسی کو بھی اللہ کے علاوہ بھی لوگ اولاد دے سکتے ہیں فلان کرتے ہیں یا مختلف چیزیں تو یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کافر نہ ہو مشرک ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مشرک ہو اور کافر نہ ہو سمجھ رہے بات کہ اللہ کو تو مانتا ہے ایسا کہ عیسی علیہ السلام کو ماننے والا اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں گفر نہیں کر رہے اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک طرح سے اللہ نے خران میں کہا کفر کے معنی میں آتا ہے اس لئے کہ لخت کفر اللہ زی نخالو اس لئے لوگوں نے کفر کے جس نے کہا کہ عیسیٰ بھی جو ہے اللہ ہے یا اللہ ہم تین میں سے ایک ہے سمجھ رہا ہے بات تو یہ بھی ہے تو یہ ایک جس کو ہم کہیں گے ڈیپنڈ ہیں خوام اور اس کے کیا گناہ ہے اس کے اعتبار سے وہ بات ہوں گی رحم عاملہ اس آیت کا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کہ سورہ نیسا کے حد نور تالیس ہے اللہ معاف نہیں کریں گا وہ شخص کو جو اس کے ساتھ شرک ٹھہرائیں تو اس کا معنی یہ یاد رکھ اس لئے کہ کافر مشرک بھی ہوتا ہے جب ایک انسان حق کا انکار کرتا ہے تو کہینہ کی باطل کی عبادت کر رہا ہے وہ یہ نیچرل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ اللہ کو نہیں مانتا تو کہینہ کہیں اس کے اس انکار میں شرک بھی ہے اس لئے کہ اللہ کے لئے غیر اللہ کو مانتا ہی ہے وہ اب آپ کہیں گے وہ لوگ جو ایتھست ہوتے یا موڈل آف گاڈ جو عبادت کی جا رہی ہے ان معبودوں کا انکار کرتا ہے ایکچول معبود کا انکار نہیں کرتا ہے وہ سائنس کو سمجھتا ہے خدا ہے یا فلسفہ ارتخاب میں ایک ایسی طاقت ہے وہ سمجھتا ہے جس نے خود بخود ایوال کر دیا چیزوں کو تو کہینہ کہیں وہ بھی مشرک ہی ہوتا ہے انکار ملہد جو ہوتا ہے انکار کرنے والا بھی مشرک ہوتا ہے تو لہٰذا جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو زہر سی بات ہے وہ جو ہے کفر بھی کرتا ہے اللہ کا انکار کرتا ہے اور انکار کرنے میں خود بخود اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی بات کرتا ہے تو لہٰذا اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گا تو زہر سی بات ہے وہ کفر اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے اس لئے کہ جب ایک انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے انبیاء کی لائیوی دعوت کا انکار کرتا ہے تو لہٰذا وہ بھی اس میں شامل ہے اس لئے کہہ دیا کہ جو انسان جو شرک کریں گا اللہ اس کو یوں معاف نہیں کریں گا وہ اسی معنی میں